اسلام علیکم دوستو میں ہوں عصیب خان آپ دیکھ رہے ہیں گندہ آنڈا رمضان شریف جاری اور ساری ہے میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح واکنگ سیکلوپیڈیا ڈاکٹر عمر عدل ڈاکٹر صاحب آج کا سٹارٹ کا ٹاپک ایکسٹر میڈیل افیرز اور دوسری شادی پہلے تو یہ بتائیے گا آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف حضور اے والا یہ تو بہت ایک کیٹیگوریکل سوال ہے اور دوسری بات ہے کہ ایسے مہینے میں آپ نے کیا ہے جبکہ میری پوری قوم ایک انتہائی فیک آرٹیفیشل گوڈی گوڈ ہولیئر دن داؤ قسم کی رمضان ٹرانسپیشنز دیکھ رہی ہے خواتین حضرات اس وقت پھوار پڑے ہی ہے برکتوں کی اور ہم بھیگ رہے ہیں رحمتوں میں خدا کا واسطہ ہے یہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا زناٹے دار چینج ہوگا تو اس لیے سب دو الگ چیزیں آپ نے پوچھیں سب سے پہلے آپ نے کہا ایکسٹرامیرٹل افیرز یعنی کہ شادی کے علاوہ کسی کے ساتھ حضور والا ریلسٹکلی ایک ڈاکٹر کی حصیت سے ایک شادی شدہ مرد کی حصیت سے سر فطرت سے انکار نہیں فطرت سے انکار نہیں پہلی بات تو یہ ہے حضور والا ہم کیسے یہ مان لیں کہ آپ ایک شخص کے ساتھ پوری زندگی اسی شدت سے محبت کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں سر یہ جو مناقحت ہے اس کے اندر بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کئی وقت ایسے آتے ہیں ایک لمبی میٹرمنی کے اندر کہ لگتا ہے کہ ہم ایک دن بھی اور اس شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتے وہ مرد ہو یا عورت ہو چونکہ مرد کو دنیا سے ملنے کا نئے نئے تعلقات پیدا کرنے کا اور نئے نئے تجربات کرنے کا زیادہ اپنے تین حق ملتا ہے یا شاید اس کو اپورچنیوٹیز زیادہ ہیں تو اس لیے مرد زیادہ تر اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اس کیفیت کے اندر جو ہماری خواتین جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے مرد ایکسٹر میریڈیل افیرز میں پہنچ جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے حضور والا صبر سے بغیر نتارہ کیے ہوئے بغیر کنفرنٹ کیے ہوئے بغیر سب کچھ کھول کے رکھ دینے کے وقت کا انتظار کریں سر عموماً ایک شریف آدمی جو کہ ایالدار ہو اور شادی شدہ ہو وہ وقتی ڈائیورجن کو انجوائی بھی کرتا ہے اس کے تھرل کو انجوائی کرتا ہے مگر پھر پلٹ کے واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں اس کو آ جانا چاہیے بیوی کو صرف اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے سر مجھے ایک بڑی پرانی نظم یاد آگئی سلسلے میں جلدی سے آپ کو اس کا مقابلہ سکتا ہے ہمارے تعلق کے سپاٹ چہرے پر بہت روز سجی رہی محبت کی نقاب اس دھوکے میں ہم دونوں رہے شریک و فریق دیکھا ہے چند روز مروت کا نقاب لیکن اتنی تو تیری نظر کی مجھے پہچان ہے جانتی ہوں در پردہ اب کوئی اور مہمان ہے اب تیرے تیور تیرے تور اور ہیں میں نہیں اب قابل اور اور ہیں خوشبو میں بسا میرے پاس سے ہو کر تو جائے جو کسی اور کے گھر میں راستہ روک لوں اور اس طرف سار کروں کہاں کے ارادے ہیں کیا میں بھی ساتھ چلوں میری ناگہاں بے باقی پہ ایک لحظہ جھجک جائے اٹھتا قدم ایک لمحے میں ٹھٹک جائے نظر ملائے تو کوئی جواب بننا پائے نظر چرا کے کھوکھلا ایک بہانہ بنا جائے کیا ہوا جو اس تعلق سے دل تیرا بھر گیا کہاں پہلے نہیں کوئی کسی کی نظر سے اتر گیا اب میں کیا سوچوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو جو میرا تھا اب کسی اور کا کیوں ہے سر اس طرح مظلم چلتی دیتی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے سب پتا ہوتا ہے دل کے اندر ایک اپنا علام ہوتا ہے جو بیوی کو بتا دیتا ہے کہ معاملہ کہیں اور ہے اور خواتین کا ساتھ دیتے میں میں بتا دوں شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے جب عورت کا دل اس سے اٹھ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر مو مار رہی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے سر دونوں طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ جو سبق دے رہے ہیں اس میں ہے سبر سے بیٹھنا تحمل سے انتظار کرنا سر جی پھر گالے ہوئے کہ جیڑا واپس ہی نہیں آندا جیڑا تھانتے واپس نہ آوے انہوں پھر چھڑی جانا بہتر ہے سر کیسے آپ کے کیسے آدمی یا کیسی عورت کا زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے جو دل کہیں اور لگائے ہوئے ہیں اور ویسے آپ کے گھر کو بسائے ہوئے ہیں سر یہ تو پھر ایک بہت بڑی منافقت ہے اور بہت بڑی خودفری بھی ہے جیسے کھانا بہت مشکل ہے قصیر الازدواجی ہے تعدد ازدواج ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا آسانی سے اجازت ہے مگر اجازت تب ہے جب آپ انصاف کر سکیں یہ نہیں کہ ایک بیوی کو بہت زیادہ فیور کریں اور دوسری کو ظلم اور حادث زمانہ پر چھوڑ دیں اسی انصاف کے آگے کی بھی ایک لائن ہے شاید میں غلط نہ ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا کہ تم انصاف کر نہیں پاؤ گے کر نہیں پاؤ گے اس لیے کہ سر منصف کون بن سکتا ہے ایک لحاظ سے خدا نے بتا دیا کہ تیری فطرت جو ایسی ہے وہ تجھے مجبور کرے گی کہ ایک نہیں دو نہیں تین اور ساتھی یہ بتا دیا کہ تو شرط پوری نہیں کر سکے گا تو اصل میں بات کہہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ جو سہر جلوے والی بیوی ہے جنہوں کوڑی چڑھ کے لین گیا سانت جیدی آکے کوڑی چکے آسی دیجے تو بچے بیدا کیتے سانت تو عوضہ نالی فیتفل رہے مگر پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوکے حرام کاری کی جگہ اگر مناقحت کی ایک اور شکل کر لی جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شرط پوری کرنے کی بات ہے اور جو لوگ حتی الامقان شرط پوری کرتے ہیں سر وہ یقین کیجئے برا نہیں کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں سر میرا محبوب ایک ہی ہے آپ یقین کیجئے اور سر میں نے اپنے محبوب کو جس کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے وہ اتنا ڈاڈا ہے سر میرا رقیب اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا کائنات ہے مگر سر جی قربان جوان اس رقیب کے اپنے محبوب سے خود محبت کرتا ہے اپنی پوری مخلوق کو اس کی محبت کی طرف پکارتا ہے دعوت دیتا ہے اور یقین کیجئے اداوت یا رقابت سے واقف ہی نہیں ہے اس قدر خوش ہوتا ہے اگر اس کی محبوب کی محبت میں اس کی مخلوق میں شامل ہو جائے میں صرف سرکار کا ایک واقعہ آپ کو سننا چاہتا ہوں جو خان کی زندگی سے متعلق ہے حضور احبالہ مدینہ کا ہے یہ واقعہ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب حضرت بی بی آئیشہ سرکار کے عقب میں تھی اور انہی دنوں کے اندر سرکار کے عقب میں اور بی بیاں اور مخاطر مومنین بھی تھی جن میں سے ایک بی بی حضرت سودا تھی حضرت سودا کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں وہ عمر میں سرکار سے بڑی تھی اور صرف بے سہارہ تھی جب سرکار نے ان کو اپنے نکاح میں لیا اور ان کو کائنات میں سرفراز کر دیا ایک آپ کو اور بات بتاؤں بی بی کی چال میں ہلکا سا نقص تھا وہ خاص طرح سے چلتین تھی کیونکہ شاید عمر بڑی ہونی کی وجہ سے ان کو گھٹنوں کا آتھرائٹس تھا یا کوئی اور پٹھوں کی کمزوری تھی سرکار کو ان کیا یہ نقص کے ساتھ چلنا بھی اچھا لگتا تھا اور صرف میں قربان جاؤں کہ جب سرکار ان کو ایسے چلتا ہوا دیکھتے تھے تو تبسم فرماتے تھے کہ جیسے وہ اس نقص کو پسند فرما رہے ہیں سر یہ ہوتی ہے محبت کی کہ ہائے جس سے محبت کی جائے اس کی عزت اتنی کی جائے کہ اس کے نقائص بھی آپ کے لیے باعث راحت اور باعث تبسم بنیں اب اس میں چلنا چاہتا تھا جس باتے حضور اے والا ایک دن سرکار سہن میں بیٹھے ہوئے تھے بی بیوں کے حجرے تھے تو سرکار نے بڑے دھیمے انداز میں کہا کہنے لگے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تم سب میں انصاف اور برابری رکھوں اس دل کا مگر میں کیا کروں یہ عائشہ کی طرف راغب رہتا ہے اور اس سے خاص محبت کرتا ہے سر یہ بھی تو تقاضی بشری ہے کہ بہت سومے سے ایک بہت پسند ہو اور پھر سر جی صدیق اکبر کی بیٹی آپ سوچیں کہ وہ کیا سر میں کہتا ہوں کہ کیسے محبوب خدا کی محبوب بی بی سر میں قربان واری جاؤں سر ان کے اوپر حضور والا یہ بات حضرت سودا نے سن لی ہفتے کے راتیں مقرر تھیں کہ آج کی رات میرے سرکار اس بی بی کے ساتھ گزاریں ہفتہ چلتا گیا حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جب سرکار نے رات بی بی سودا کے حجرے میں گزارنی تھی اور ان کے بخت جگانے تھے سرکار نے ٹاٹ کے پردے کو ہلا کے اندر جانا چاہا تو دروازے کی چوکھٹ میں آکے بی بی حضرت سودا کھڑی ہو گئی ایسے کھڑی ہوئی کہ جیسے ایک سرکبال نہیں بلکہ راستہ روک رہی ہیں سرکار نے قدم بڑھانا چاہا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ایک قدم بڑھا کے ان کو روک دیا اور کہا سرکار میں کم اکل ہوں میں سوچتی رہی ہوں اور سوچ کے اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اب سے لے کر جب تک میں مرتی نہیں میرے حصے کی تمام راتیں تاکہ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کی تکلیف یا ذہن پہ بار نہ ہو سر حضور والا میرا نبی اور اس کا گھرانہ اور وہاں پہ معاملات خانگی بیان ہی نہیں کیے جاتے سر ہم تو پتہ نہیں کس چیز کے اندر پڑ گئے ہیں میں آپ کو سر اس قدر حسین جو کائنات میں ایسا حسین نہ ہوگا سر اس کو دیکھنے والی آنکھیں سر میں ہی ایک واقعہ اور سر حسن کا بہت ذکر ہوتا ہے بہت حسن کا جمال یوسف کا بہت ذکرہ ہے کہ ان جیسا حسین کوئی نہ ہوگا بی بی حضرت عائشہ کو تو سرکار محبت کرتے تھے ایک بی بی کا واقعہ آپ سے شیئر کروں سر سرکار کے جب دنیا سے انہیں پرتا کر لیا تو اس کے بعد بی بی پچاس سال تک جی ہیں پچاس سال نصف صدی میں وہ قرآن اور فقہ اور مختلف مسائل کا حل امت کو بتاتی رہی اور یہ اللہ کا رمز تھا کہ جو خلوت اور جلوت سے واقف تھیں اپنے نبی کے تو ظاہر ان سے بہتر کون بتا سکتا تھا حضور ایک باری دورہ قرآن ہو رہا تھا جس طرح آج کل بھی ہم امزان میں ہوتا ہے بی بیاں بیٹھی ہوئی تھی مدینہ کی بہت ساری اور ان کو سمجھا رہی تھی تفسیر کر کے حضرت عائشہ جس واقعہ کا اس وقت ذکر ہو رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت زولیخہ کا ذکر تھا کہ انہوں نے جب اپنے اوپر الزام لگتے دیکھے تو زنان مصر یعنی ان تازہ پھلوں میں سر سخت چھلکے والی نیل کے ساحل پہ اگنے والی نارنگیاں تھیں اب یہ اتنے سخت چھلکے کی ہوتی تھی کیونکہ گرم ملک تھا تاکہ ان کے اندر جو پھل کے اندر تازگی اور مویشر اور ذائقہ اور رس ہے وہ محفوظ رہے یہ ہاتھ سے چھلتی نہیں تھی ان کو چھیلنے کے لیے چھوٹے پھل کی انتہائی تیز دھار کی چھوڑیاں استعمال ہوتی تھی جو ان کو اوپر سے کاٹ دیں تاکہ کھاٹ سکیں اب منظر یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ نارنگیاں پڑی ہیں خوش رنگ اور خوشبو اٹھ رہی ہے اور تازگی کی دعوت دے رہی ہیں سامنے ساتھ چھوڑیاں پڑی ہیں بی بیوں نے لپک کے چھوڑیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نارنگیوں کے چھلکے اتارنے لگیں این اس وقت حضرت بی بی زلیخہ نے اشارہ کیا اور جناب حضرت یوسف کمرے میں تشریف لائے بی بیوں نے ایک نظر اس محتاب کو دیکھا ایسی بے خود ہوئی کہ یاد نہیں رہا کہ چھلکے کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں یہ قرآن میں ذکر ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی انگلیاں کاٹ دی حضرت زلیخہ نے کہا ایک نظر دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو اور پھر مجھ پہ الزام دیتی ہو کہ میں اس کی محبت میں کیوں گرفتار ہو گئی اب یہ واقعہ پورا حضرت عائشہ کے سامنے بیان ہو رہا ہے تو لوگوں نے ایک دم دیکھا کہ بولتے بولتے بی بی چپ کر گئی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنس ہو جاری بے حال ہو گئی سب لوگوں نے پوچھا بی بی کیا بات ہو گئی کیا ذکر ہو گیا یا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی کہ ایک دم سے آپ کی حالت غیر ہو گئی یار اب رونا شروع ہو گئی ہیں کہتی مجھے اپنا یوسف یاد آگیا اگر کہیں میرا یوسف آگیا ہوتا تو ان بی بیوں نے انگلیاں نہیں انہی چھوڑیوں سے اپنا سینہ کار لینا تھا دل لکال کے اس کی کاشیں کر دینی تھی اور ان کو پتا بھی نہ چلتا حضور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو مذہب ہے میرا سر یہ جس قسم کی محبت ہر رشتے کے اندر بیان فرماتا ہے آپ نے بھی ایکسٹر میریٹل افیرز کا پوچھا میری نظر میں سب سے خوش قسمت لوگ پتہ کون ہیں سر جن کو اس سے محبت ہو جائے اور تاہیات رہے جس سے اس کا نکاح ہوا سر جی کتنا بڑا عذاب ہے کسی اور سے محبت ہو جانا جبکہ وہ آپ کے نکاح میں نہ ہو اگر یہ ہوتا ہے دوستو اب آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کارے خیر کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب رمضان ٹرنسیشنز پہ آؤں گا واپس آج کے لیے تماشا جو زبان زدہ عام ہے قلوت جلوے دیکھ رہی ہے کیسے کیسے حسینائیں ٹرنسیشنز کرنی ہیں پیغام کیا جا رہا ہے کوئی پیغام جا رہا ہے سر شاید جاتا ہو مگر میں ایک عرض کروں آپ کو جب آپ زہر کے بعد شروع کریں اور مغرب تک ایک رمضان ٹرنسیشن کو جاری رکھیں تو آپ نے لوگوں کو دراصل عبادت سے دور کر دیا ہے درمیان میں زہر کی نمازیں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کسی رمضان ٹرنسیشن کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ہم سب باجماعت نمازیں اثر ادا کرنے لگے ہیں تو آئیے آپ بھی ناظرین وقفہ لیں اور یہ نماز ادا کریں دوسری بات سر میں آپ کو بتا ہوں ہے سارا مارکٹنگ اور پیسے کمانے کے گمکس سر جی وہ تمام چیزیں جو آپ نے رمضان میں بیچنی ہیں ان کے اشتہارات کی سپانسرشپ وہ آپ نے اپنے پیٹ میں ڈالنی ہیں اس کے لیے آپ ایک رمضان ٹرنسیشن کا احتمام کرتے ہیں حضور دوسری بات یہ ہے مجھے اس پر بہتنا اعتراضات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میں خود بھی رمضان ٹرنسیشن کر چکا ہوں لیکن میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں کہ میں نے کس نیت سے اور بغیر پیسوں کے یہ کام کیا ہوا ہے تاکہ خدا تعالیٰ یہ نہ کہے کہ میرا نام لینے کے لیے بھی تو نے پیسے لیے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ کے بہت نیک مست کتنے پیسے لے لے کے رمضان ٹرنسیشن کر رہے ہیں تو میں آپ کو آپ یقین کیجئے آپ اپنے سیاستدانوں کی کرپشن کو بھول جائیں گے اور سر دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ٹرنسیشن کرنے سے پہلے آپ کو مذہب کا ایک سرسری علم نہیں پاقاعدہ علم ہونا چاہیے اور اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے حضور اے والا ہم کبھی یہ نہیں جانتے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے مذہب میں ہمیں کچھ نہیں پتا حیاتِ طیبہ کے بارے میں اور پھر ہم بولی چلی جاتے ہیں بے مانی یہ گبرش ہے مثلا میں آپ کے سامنے میں کوشش کر کے میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے یقین کیجئے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مطبع اے خاتون آئی اور وہ شروع ہیں میرے پیارے حسیب بھائی آج سیٹ پہ موجود ہیں حسیب بھائی بہت اچھی بات ہے کہ اس موسم میں اس مہینے میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جب محبتیں عروج پہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ رحمتیں جو ہیں وہ ہر وقت ہواں میں پھر رہی ہوتی ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ نے آج وقت اپنا نکال آئے ہمارے ساتھ افطار کریں گے انشاءاللہ تعالی اس لال شربت کی سپانسرشپ کی وجہ سے میں آپ کو وہ لفافہ دے سکی ہوں اس کی وجہ سے آپ آئے ہیں اور یہ جو بکوڑے آپ کے لیے فلانی تل رہی ہے یہ اس تیل میں تلے جا رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ سارے برینڈز کے نام لینے ہیں پورے برینڈز کے نام لینے ہیں اور یہ پورا سات منٹ کا ایک چنگ کرنا ہے جس میں کوئی ذکر ہی نہیں کسی چیز کا جس چیز پہ مجھے تھوڑا سو اور اعتراض ہے وہ یہ ہے پہلے ان کا تلفز ٹھیک کرائیے اس وقت کوئی دس بارہ تو میں دیکھ چکا ہوں ہر ایک میں ایک ایسی سی فاش غلطیاں ہیں سر جب صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا جاتا ہے صحابیہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ انہا کہا جاتا ہے سر ابھی تک وہ یہی کنفیوزن ہمارے انکرز میں چل رہی ہے کہ کیا کہنا ہے ابھی تک سر بلکل یقین کیجئے اور ناکہ ان کو درست کرواتا ہے دوسری سر بات میں ایک کہنا چاہتا ہوں آپ کو ایک ظلم ہے اور وہ ظلم کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں وسیم بادامی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کرنا چاہتا ہوں سر وہ ننی سی جان ہے میمن بچہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گیڑ پسکلی کا آدمی ہے پوری طرح اس کو خوراک بھی ملتی ہے یا نہیں اور پھر خوراک کو اڑانے کے بھی اس پاس بہت سارے مقامات ہیں سر یقین کیجئے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ہر لمحہ پرجوش ہر رات پرجوش اس کے بعد گیارہ سے بارہ بجتے نہیں ہیں ان کے چینل کے جب تک کہ وہ الیونتھ آور نہ کریں اور اس سے پہلے کہ وہ ہر لمحہ پرجوش کا جوش تھنڈا ہوتا حالانکہ پہلے دن سے بے انتہا تھنڈا ہے یہ ہر لمحہ پرجوش جو ہے وہ انہی کے چینل پر پرجوش تھا ورنہ سٹیڈیم کے اندر یقین کیجئے برف پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کی لانتیں پڑی ہوئی تھی سر سیکڑوں نہیں ہزاروں سیٹیں خالی تھی اور بس وہ باقی بگل بجرا تھا اور اب ایک دم سے سر انہوں نے ایک رمضان کی ٹرانسپیشن شروع کر دیئے بھئی چینل والو یا تو تمہارے پاس اور اس کے بعد سرحام ان کا سب کچھ کرنا پھر ماشاءاللہ سر تین بیویاں ابھی آپ نے تعدد ازدواج کی بات کی اکرار الحسن میرا بھائی ماشاءاللہ انہوں نے سپر مردیں دن بیویاں اور تنہ دنال ماشاءاللہ پھر انصاف بے انتہا تھا اور اس کے بعد ایک لم سے رمضان ٹرانسپیشن کہنے کا مقصد دیتا ہے یا تو اس ملک میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی اور بندہ ملتا نہیں سر یہ بڑا ظلم ہے اگر آپ کو نہیں خیال آتا کہ یہ بچے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آپ کے ساتھ تین اور پروگرم بھی شروع کر سکتے ہیں چوبیس بھنٹے آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ ہی خیال کیجئے دور صاحب ایک چیز آپ مس کر گئے ٹیلنٹ ہنٹنگ میں ہم لوگ بچوں کو انوالف کرتے ہیں ٹرانسپیشنز میں نہیں سر آپ ایکسپلائٹیشن کے اندر بچوں کی مصروفیت اور ان کی معصومیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں سر ہمارے ہاں برا نہ مانی ہے یہ آج کل بڑا الزام دیا جا رہا مشی خانے آکے کہا کہ بھی آپ نے فلانے گلگت کے بچے کے ہو اور فلانے پتھان بچے کو مغری والے کو مغری پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو والے کو تباہ کر دیا سر اس کو تباہ اس کے والدین نے کیا اور پیسوں کی خاطر کیا سر ظاہرے پیسوں کی خاطر سر سیدھی سی بات ہے سر چینل تو ہر وہ چیز خریدنا چاہتا ہے جو آگے سے بیچ سکتا ہے چینل ایک منڈی ہے آپ سمجھیں میری بات میں خواتین ارزاد میں کیا اور میری حیثیت کیا جب سے یہ گندہ آنڈا سلسلہ شروع ہوا ہے تو شاید میری وقت میں تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا سر کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب مجھے کسی نہ کسی چینل سے کسی عجیب بدتہذیف شخص کا فون نہیں آتا راکس صاحب کلکی کر رہے ہو ساری ٹرانسپیشن ہے ساری ٹرانسپیشن ہے تو بھائی کہنے کا مقصد صرف ایک ہے کچھ بھی چیز جس کو ریٹنگ مل رہی ہو جس کو ویوز مل رہے ہو جس کی سوشل میڈیا پر کوئی فالونگ شروع ہو جائے سر یہ ہر اس چیز کو خرید کے بیچنا چاہتے ہیں جی 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 تاکہ منافع حاصل کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بکنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کی معصومیت کے پیسے کھرے کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے تو پلیز مشیخہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں it is the public, the parents who are to blame سر منڈی کے اندر تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس خوشی سے لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور اس بدردی سے بیچ رہے ہیں اس پہ مشیخہ تمہارا کیا کہنا ہے people who are doing about seven hours of transmission and boring us to death اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو آقل و بالخ ہیں نادیہ خان بھی ایک شو کر رہی ہے ایک چینل پر بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے گیسٹ کو رولانا ہم گیسٹ کا ماضی کریتے ہیں تو اس میں سے ہم یہ کیوں کہتے ہیں اچھا کبھی یہ بتاؤں غربت کر رہے ہیں دیکھا حضور عبالیہ آنسو بکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی رونے کا قریب آ گیا اس کی باللکل کلوز اپ آنکھوں کے ساتھ آ جاتا ہے کہ آنسو ٹپکا ہے کہ نہیں ٹپکا سب لڑکیوں کا براہ مشکل ہوتا ہے کہ جو آنسو یہاں سے نکلتا ہے یہاں پہنچتے پہنچتے ابزوب ہو جاتا ہے پاودر کی دھڑیوں کی تہہوں کے اندر ہاں مرد البتہ چونکہ چکنی جلد رکھتا ہے اس میں پفنگ کم کروائی ہوتی ہے تو آنسو ٹپک کے اس کا گاڑی میں اٹک ضرور جاتا ہے آنسو بہت سیلیبل کوموڈیٹی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہاں میں آپ کو بتاؤں آپ کے ہی کچھ دوست ہیں کہ کومیڈی کے پروگرام ہوتے ہیں دو پھکے بندے ہوتے بیٹھے ہیں زمانے دے دھتکارے ہوئے آئی سمجھ میری گال دی اکتے تیرا یار بھی یہ چلے آسی میں اب کراچی جا کے کراچی کے ڈراموں کے اندر اپنی قسمت تازمائی کروں گا کیونکہ ما شاءاللہ میرا وزن جو ہے میرا بدن جو ہے وہ این کراچی کے ہیرو کے مطابق اسد کیفی کی بات کرو ہے نہیں سر میں ہے اسد کیفی کو جانتا ہے یہ مجھے کہ پتہ اسد کیفی کون ہے سر جی وہاں پہ بھی جیڑی کڑی آ جائے این نالو پتلا شربت پتہ کون پہ بناندہ ہے جی جڑے آنسو نے ہر مہمان دیکھڑان دے ہو نادیا خان نادیا خان کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ what is she trying to prove سر وہ ایک ڈراموں کے اوپر تنقید کا پروگرام کرتی ہیں جو لوگ ڈرامے بہت دیکھتے ہیں جو ڈرامے بہت دیکھتے ہیں یقین کیجئے ان کے لیے وہ بہت دلچسپی کا باعث تو میرے خیال میں یہ ایک فارمیٹ ایسا ہے جو کہ نیا ہے ڈاکٹ سار اس کے پر آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح آپ کا ایک کرٹک فیڈ بیک ہوتا ہے سر پھر وہ بہت زیادہ ہارش ہو جائے گا اور ڈرامے والے میرے خلاف ہو جائے گا اور جو میرے دل میں خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں کسی بھی جذباتی رول کے اندرازہ وہ نہیں پورا ہو سکے گا ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں سوشل میڈیا نے کمال راہیں ہموار کی ہیں ایک خاتون ہے جن کو میں مل بھی چکا ہوں مجھے وہ پسند بھی ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے ساتھ سر وہ ماں اور بیٹا اممہ کے نام سے وہ ہمارے ڈراموں کو پوری طرح کرتی ہیں اچھا میں اس خاتون سے مل بھی چکا ہوں اور بڑی اچھی خاتون ہے اور میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے ایک ماں اور بیٹے نے ایک فارمیٹ شروع کیا جس سے ماشاءاللہ وہ خوب کما رہے ہیں سر خوب کما رہے ہیں اور اس خاتون کی اپنی ایک فالوئنگ ہے اچھا سر میں خود ان کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں یا ان کی ریل سامنے رہی تھی ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اممہ خاص طورتے بڑی اعلی تیری آپسرویشن ہے اممہ نے یہ کہا کہ امبانیز کی پری ویڈنگ سیلیبریشن کے اندر پونے دو عرب دے کر آپ نے بلایا ریحانہ کو اور ریحانہ نے جو سٹیپ کیے ہیں کاش کے میں یہاں اٹھ کے آپ کو سٹیپ کر کے دکھا سکتا لیکن سارو وہ اینج بیہ گئی ہے جو میں بچے ہگنواستے بین دے لیں اور پھر دونوں گوڑیاں تو تنہوں نے بیہ کے زور پا کے یہ اہدر دیکھی لات چوڑی کر کے دیکھ لات اہدر چوڑی کیتی ہے ریحانہ تیرہ سٹیپ وڈی ہے تو سمجھ نہیں ہے کہ پونے دو عرب لے کے جہاں تو کیتا ہے سار میرے لاہور تھیٹر دے ہوتے ہر کڑی آن جی تھیٹر دے آن دے یہیں سار لاچا تو انہوں تھی پایا اندر تھلہ جہاں تانگ پجاما پایا ہوندہ ہے وہ کڑ کے بے کے پٹ پینیاں بخا کے تو اس میں لاتاں چوڑیاں بھی کر دیں دیئے سار اگر آپ برا منائیں تو ایڈٹنگ میں ریحانہ کا بھی سٹیپ دکھا دیجئے اور میری ان مہنتی تھیٹر ایکٹرسز کا بھی سٹیپ دکھا دیجئے اوپا موکیش امبانی صاحب اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خیال ہوتا تے وجہے پونے دو عرب دے چند لکھ روپے دیں دے میں تانوں دس کڑیاں پیز دا اگلا دن دیاں تاڑے سٹیج دھتے یہ کریحانہ کی چیزیں مگر اممہ یہ بات تم نے پوائنٹ آٹ کی اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے ڈاکٹر عمر عدل کو نہیں کیا کہنے اممہ جی آپ واقعی بہت کریٹیو ہیں آپ نے اپنا ایک کونٹنٹ کریٹ کیا اور دنیا کو آپ نے پاگل کیا ڈاکٹر سب زکاة کے اوپر آتے ہیں جی سر سوری کیونکہ کمیتشن کو ایتم چینج کرنا ہوتا سوال بہت زیادہ ہے زکاة کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک تو جو ہمارے بینک ہیں یہ مہر حمزان کے مینے میں ہمیں پہلے ڈرہ دیتے ہیں ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں یوں نو سیونگز کے اوپر زکاة سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بینکوں کا کام ہی نہیں ہے زکاة لینا حکومتوں کا کام نہیں ہے اور وہ بھی فورسبلی نہیں ہے اس طرح تو یہ عبادت نہیں رہی یہ ٹیکس بن گیا ایک اور ٹیکس جو آپ نے ہر یکم رمضان کو اپنے اکاؤنٹس اور سیونگز میں سے دینا ہے حضور اے والا بات یہ ہے کہ یہ تو فرد پہ فرض ہے اور یہ فرد کا حق ہے آپ میری بات سمجھیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میری عبادتوں کو حکومت اپنے طور پہ ادا کر کے مجھ پہ ایک لاغو کر کے حکم نہ کرے یہ اور نہ ہی زکاة اس میں سے ہے ایک بات سر سر دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں زکاة آپ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہر نیکی ستر گناہ یا اس سے بھی زیادہ ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ سارے سال کی زکاة رمضان میں نکال کے اگر ایک ہزار نکال لے تو ستر ہزار کا سواب ہوگا سر جو مستحقین ہیں جو مستحقین ہیں ان کو تو گیارہ باقی مہینوں میں بھی بھوک لگتی ہے زکاة کی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نکال ضرور دیجئے مگر اس کو سپریڈ کریں یہ نہ ہوکے صرف صرف ایک مہینے میں لوگوں کو دے کے پہنچنلی کر دیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف زکاة کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زکاة جس بندے کو دینی ہے اس کو پہلے بتا دیں کہ یہ زکاة ہے بلکل بتانا چاہیے اس لیے کہ سر زکاة کئی لوگ کو لگتی نہیں ہے سر آپ سادات کو زکاة نہیں دیتے سمجھائی اور کچھ لوگ نہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ پیسہ زکاة کا ہے لیکن آپ کا بہن بھائی ہے جو بہت مشکل کرائسز میں ہے وہ زکاة بھی سب سے پہلے اپنے اردگرد دیکھیں کہ آپ کے اپنے عزیز آپ کے بہن بھائی کو تو ضرورت نہیں ہے اور سر دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو سر یہ تو دینے کا سلیکہ ہے سر ایک دینے کا سلیکہ یہ ہے کہ دیودھ دیا تو منگنیاں ڈال کے ایک سر ایسے دیا کہ اس ہاتھ سے دیا تو اس کو واقعی خبر ہی نہ ہوئی کہ اس ہاتھ نے کیا کیا ہے سر جس نے عجر دینا ہے اس نے آپ کی زکاة ہی نہیں صرف دیکھنی اس نے آپ کے دینے کا انداز دیکھنا ہے اور آپ کی آنکھ دیکھنی ہے کہ وہ آنکھ شرمندہ ہے یا فخر کر رہی ہے اور کیا آپ کی آنکھ اس کو تو نہیں دیکھ رہی جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں کہ اس کی بیبسی آپ کو نظر آئے اتنی شرطیں پوری کریں تو پھر وہ پروردگار جو ہے وہ واقعی ستر گناہ نہیں ستر لاکھ گناہ عجر دے گا اس کے ہاں عجر کی کمی ہے خزانے کھلے پڑے ہیں آپ کو عدا نہیں آتی عجر لینے کی واقعی دینے کی عدا بھی نہیں آتی دیکھنے صاحب جہاں رمضان ٹرسمیشنز کا ذکر ہو اور عامل لیاقت کا ذکر خیر نہ ہو سر جی عامل لیاقت صاحب مجھے کبھی کبھی یاد آتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نظر کرم آپ پہ ہے تو آپ کو کتنی شہرت ملتی ہے مگر اس شہرت کو سنبھالنے کا اس کے صحیح استعمال کا اور اس کے چھن جانے کے بعد بھی تشکر کا حوصلہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے عامل لیاقت بکیم ایک وکٹم آف ایس اون پاپولیریٹی سر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کے بعد سر دوسری بات ہے ابھی آپ نے اس پروگرام کے شروع میں مجھے کہا تھا کہ ایک بیوی کے بعد دوسری اور پھر تیسری اور پھر چوتری اور پانچویں سر کئی دفعہ قسمت آپ کی ایک عورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب اس عورت کب چھوڑتے ہیں تو یقین کیجئے قسمت بھی آپ سے ناراض ہو کے کہیں اور چلی جاتی ہے سر میرے لیے وہ مقام عبرت ہیں میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ اچیو کیا اس کو ہم نے بہت ایکسپلائٹ کیا ان کو پاگل کر دیا اور سر میڈیا لوگوں کو پاگل ضرور کر دیتا ہے لیکن میڈیا لوگوں کو علاج کے لیے کچھ نہیں کرتا جب ان کا پاگل پن آخری سٹیجز پہ ہوتا ہے اور یہ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں تمام لوگ جو میڈیا میں کام کرتے ہیں حرس کو کم کیجئے تھوڑا تھوڑا کیجئے quality maintain کیجئے اپنا محاسبہ کیجئے یہ نہیں کہ یہاں سے پڑک کے وہاں اور وہاں سے پڑک کے وہاں اور وہاں سے پڑک کے وہاں اس کا انجام بے انتہاب برا ہوتا ہے یہ میری بات یاد رکھیں اپنی صحت کا بھی خیال کریں ساتھ ساتھ سر جی حرس جو ہے پہلے اس کا خیال کر لیں تو پھر صحت بھی ٹھیک رہے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤ سر بلکل اور کیا ڈاکسر بھی دیکھ بہت favorite تو خیال نہیں ہے لیکن controversial personality ہے شہباز گل صاحب جی بلکل صاحب آپ کو مجھے پتا ہے کہ بڑے favorite ہیں کیونکہ آپ کے direct competition میں ہیں یہ تو بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا کسی اور heroine کے بارے میں کہے کہ میں number one ہوں کہ میں number one ہوں حالانکہ دونوں فلمانی چل رہی ہیں بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ شہباز گل صاحب امریکہ میں ہیں اور بے انتہا سیف ہیں because وہ American nation ہیں یقینی یڈیول نیشنالٹی ہے اور وہاں بیٹھ کے ہر روز ایک وی لاؤگ کرتے ہیں اور پنجابی میں اور اردو دونوں میں کرتے ہیں اور چونکہ ان کو پکڑنے کے لیے امریکہ میں کوئی ویگوڈ ڈالا نہیں جا سکتا تو بے دھڑک ہو کے کرتے ہیں سر جی ہر ایک کو باتیں بناتے ہیں سمجھائی میری بات شدید فوج کو بڑی باتیں بناتے ہیں سر وہ دن یاد ہے جبکہ اسی فوج کی بہت تعریف کرتے تھے تعریف کرتے تھے کیا جنرل باجوا کی مدہ سرائی میں یہ پاگل نہیں ہوئے جاتے تھے سر کیا یہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا لیڈر جو کہ عمران خان ہے وہ کہہ چکا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے یہ جنرلز بھی میرے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی میری ہے یہ ادارے بھی میرے ہیں تو پھر کیوں اپنے اداروں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اور اس قدر بری طرح ان کے نام رکھے ہوئے ہیں حضور ایوالہ یہ ایک نام رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک نام رکھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے سیکیوریٹی ایک امریکن سٹیٹی ایک امریکن سٹوڈیو یہ واپس بھی آنا ہے آپ نے مگر ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں شہباز گل صاحب کا بارے میں میرا اپینن بہت اچھا نہیں ہی تھا جتنے دن پاکستان میں رہے مشیر بھی رہے شاید وزیر بھی رہے اور پھر وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے اور پتہ نہیں سپوکس پرسن بھی رہے سب کچھ اس پورے دورانیے میں ان کے بالوں کے لیے کوئی اچھا نائی نہیں ملے ہمیشہ وال اڑے ایساں جو میں ایسا چھوٹی جی نا پٹاک کی جی نی پوپٹ اندیوں پھٹ گئی یہ اچھا امریکہ جا کے ایک گل ہوئی ہے وال سمر گئے پیدا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی نائیاں تو بہت بہتر امریکی نائی نے اے ہور گلے کہ ساڑھے نائی چانڈے زیادہ اچھی لان دینے وہی وقت آوے گا گل صاحب فکر نہ کرو گل صاحب آپ آئیے نا پاکستان آئیے مطلب آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں آگے اپنے وی لاغز کریں پھر مزہ تو پھر یہی ہے کہ تنقید کرنی ہے تو بھی یہاں بیٹھ کے کیجئے اچھا آج کل دو چیزیں بہت ہو رہی ہیں سر فلاں نے عہدہ لینے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی تنخواہ نہیں لیں گے سر جتنا مجھے اسی سے ڈر لگتا ہے نا اوے 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 یہاں تنخواہ نہیں لینڈا سر جو سردنل کردہ ہے خزانہ خدا دی قسم اور ایک اور چیز انہوں نے یہ پوزیشن لینے کے لیے اپنی ڈچ نیشنیلٹی فور گو کر دی پا میری گال سنو نیدر لینڈ جا کے رہنا کون چند ہے سر جی پیسے تھے بنا چکے نے ان پاور ہے سر پاور تھے خریدیا بھی نہیں جا سکتا لٹ پائی جا سکتا یہ پاور تھا تو خدا کے لیے اس جھانسے میں مت آئیے ڈوٹس اب جاندی جاندی میں نے یہ گلد سو جی فرماو رمضان چل رہا ہے ڈائٹ کے بڑے مسائل ہیں اچھا کھانا ہمیں ملتا ہی نہیں ہے پیور کھانا کیا چیز سے روزہ افطار کیا جائے اور کیا چیز سے سہری کرنے چاہیے یہ ایک عام لور میڈل گلاس کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے حضور والا بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ سہری کریں یا افطار کریں خدا تعالیٰ سے نعوز بلہ بدلہ لینے نہ بیٹھ سائیں کہ تیرے کہنے پہ میں نے یہ چند گھنٹوں کا روزہ رکھا یعنی کہ حد کر دیتے ہیں ہم لوگ ساری اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں ہم ایک بات کریں لیکن چھوٹا سا پیغام چھوٹا سا پیغام صرف آپ کو ہی دے دوں ہمارے گھروں کے اندر اکثر جگہ آپ دیکھیں کیسے ہی لوگ کیوں نہ ہوں افطار کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں افطار کے وقت ہم اسے کرتے ہیں کہ یا تھوڑا سا نمک چکھ لیتے ہیں یا ایک خجور کھاتے ہیں حضور والا جن کی یہ روایت ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں کہ نمک چکھ لیا وہ خاتون دو جہاں وہ سیدہ کائنات اس نمک کے بعد کچھ اور نہیں کھاتی تھی کیونکہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا سب خیرات کر دیا جاتا تھا ہم وہ نمک کا ذائقہ چکھنے کے بعد جوب تواں پٹنے ہیں حضور والا کتنے ہی روزیں ہیں جو میری آقا زادی نے صرف نمک چکھے صرف اور پورے خاندان نے سر این 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 روزے کے وقت افطار کے وقت بی بی کے در پہ صدا لگانے کے لیے اللہ کا بھیجا واف کوئی مانگنے والا آتا تھا اور وہ اٹھا کے اپنا اپنے شوہر مولا کائنات کا اور پھر اپنے شہزادوں کا جو بھی ایک روٹی ہوتی تھی اٹھا کے ان کو دے دیتی تھی ہم صرف کھجور چکھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑی نیکی کی نمک چک کے روزہ کھول کے بڑی نیکی کی اور اس کے بعد جو ایک لائن سے کھانا شروع کرتے ہیں آپ اس ثباب کو زائل کر دیتے ہیں کھائیے ضرور خدا کا دیا ہوا ہے اتنا جتنا مناسب ہے بدلہ لینے کی نیت سے نہیں اور دوسری بات میں بتاؤں آپ کو بانٹنے کی نیت سے اگر آپ روزانہ ایک روزہ دھار کو اپنے دستر خان میں سے کھانا کھلاتے ہیں تو پھر برکت دیکھئے گا یہ میں نے ازمایا ہوا ہے مجھ جیسے گناہگار کے حال پہ میرے مولا کا جو کرم ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے میں اس کے بندوں کو دیتا ہوں میرے لیے یہ عزاز کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ قیامت ہے اسی کا دیا ہوا اسی کے بندوں کو اگر ہم روک لیں گے تو ہم سے بڑا ظالم کوئی ہے